بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تمام سننے والی جتنی بھی حضرات ہیں خواہوں میں میرے شاگرد ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا دوسری لوگ ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور اس کو آگی شیئر بھی کریں گے کیونکہ میرا یہ ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ نالیج اپنی سٹوڈنٹس کو اس یوٹیوب کی ذریعی یوٹیوب چینل کی ذریعی یا پیس بک کی ذریعی پیچ کی ذریعی آپ لوگوں کو پہنچاؤں گا سو ہماری پیتالوجی میں پیگمنٹیشن کے بعد ایک ادر ایک دوسرا ایمپارٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیتولاجک کلسیبیکیشن پیتولاجک کلسیبیکیشن یہ کیا چیز ہے سو ہماری پیتولاجک کلسیبیکیشن مطلب یہ ہے کہ کلسیبیکیشن کیا چیز ہے سو اس کا ڈیپینیشن یہ ہے The abnormal deposition of کلشم سالٹ together with smaller amount of iron, magnesium and other mineral is called کلسیبیکیشن انسانی چسم میں نارمالی کلشم سالٹ یعنی کلشم پلورائیٹ جو ہے یہ نارمالی منرل شکل میں موجود ہیں جب یہ ابنارمالی انسان کی کسی جسم کی کسی ڈیشوز یا ارگنز پر ابنارمالی جو ہے یہ کچھ ادر آئرن یا ادر منرل کے ساتھ مل کے جمع ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلسیبیکیشن ہماری ساتھ جو ہیں کلسیبیکیشن کی دو قسم ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیسٹرپک کلسیبیکیشن سو ڈیسٹرپک کلسیبیکیشن کیا مطلب ہے ڈیسٹرپک کلسیبیکیشن یہ ہے کہ جب وہ کلشم سالٹ جو ہے یہ ایک ٹیشوز جب ڈیڈ ہو جائے نیکروز ہو جائے ڈیمیج ہو جائے اور اس کے بعد کلشم جو ہے سالٹ اس پر جمع ہو جائے تو پھر اس کو ہم ڈیسٹرپک کلسیبیکیشن کہتے ہیں لائک ڈیپوزیشن آب کلشم سالٹ انڈیڈ اور نیکروز ٹیشو اس کارڈ ڈیسٹرپک کلسیبیکیشن سو یہ ایک ٹائپ ہے دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹاسٹیٹک کلسیبیکیشن میٹاسٹیٹک کلسیبیکیشن ہمارے ساتھ موسوسائٹی میں کمیونٹی میں ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ اس کے نقصانات آج آ رہی ہیں ہر انسان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر انسان کی جسم میں گردی میں جو ہے آج کل چیڈنی سٹون آپ لوگوں کو یاد ہیں گالبیلر سٹون یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ میٹاسٹیٹک کلسیبیکیشن کا ایک ریزلٹ ہے میٹاسٹیٹک کلسیبیکیشن کیا ہوتا ہے جب کلشم سالٹ ایک ہیلوی نارمل ٹیشوز کے اوپر اب نارملی جمع ہو جائے تو پھر اس کو ہم میٹاسٹیٹک جیسی نارمل ڈیپازیشن آپ کلشم سالٹ این نارمل ٹیشوز یا انارمل ٹیشو ڈیو ٹو ہائپر کلسیمیا ہائپر کلسیمیا کیا مطلب ہے جب بلڈ میں کلشم کا نیول انکریز ہو جائے سو اس کے وجہ سے جو جمع ہو جائے تو اس کو میٹاسٹیٹک اس کے بعد جو ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کے خاص ایٹی آلیزی کیا ہے ہائپر کلسیمیا کیوں ہوتے ہیں بلڈ میں کلشم کیوں کیوں انکریز ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے آج کل ہمارے خوراق کی نتیجہ دیکھئے انکریز اینٹیک آف کلشم ہم جو ہے ڈاکر کے پاس جب جاتی ہیں یا پھر اس کلیلک میں بیمار جاتا ہے تو ہر انسان ایک پوچھتے ہیں مارا بی بھی کم ہے کلشم کلشم کی یہ انہی ساشی جو دے دے کلشم ساشی دے دے ہائی سی دے یا ہم جو ایسی ایسی آزار ہم یہ دیتے ہیں یہ انسان یاد رکھنا کہ اس کا بلڈ کی یا بلڈ پریشر انکریز کرنے میں اس کا کوئی رول ہے نہیں اور اس کی بوجود ہم ایبنار ماری کلشم لیتے ہیں علاوہ ملک جو ہے زیادہ استعمال کرنا آئیڈیوپیتک مینز سم ٹائم جو ہے اس کا کوئی ریزن بھی معلوم نہ ہو اور پرائیمری ہائی پر پیرا تائرائیڈیزم مینز یعنی جب پیرا تائرائیڈ گلینڈ جو ہے اس کی سیکریشن جس سے پیرا تارمون جو ہے یہ انکریز ہو جائے اور اس طرح اس کو پرائیمری اور سیکنڈری ہائیپر پیرا تائرائیڈیزم جو ہے پیرا تائرائیڈیزم سے پیرا تارمون ہرمون جو ہے وہ ایکسیسیو مقدار میں جو ہے سیکریٹ ہو جائے تو اس کی نتیجہ میں بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نارمونی کلشن کو ریکلیٹ کرتے ہیں ویٹامنڈی انٹاکسیکیشن کبھی کبھی ویٹامنڈی جو ہے ہم سورج کے سورج سے جو ہم ویٹامنڈی 3 ہمیں ملتے ہیں اور اس کی موجود کی میں جو ہے کلشن پاسپورس بھون میں ابزارپ شدتے ہوتے ہیں تو اس میں جب انٹاکسیکیشن ہوتے ہیں یا ملگنیسی کینسر کے بھی کسی ہوتے ہیں یا انکریز رینل ابزارپشن ڈیو ٹو ایکسیسیو یوز آب ڈائیویٹکس آج کل لاسکس یا سپیرومیڈ یا تائزائی ڈائیویٹکس اس کے انکریز یہ زیادہ استعمال کے وجہ سے بھی یہ نتیجہ ایک آز ہوتی ہیں کامن سائٹ کہاں یہ زیادہ جمع ہوتی ہیں تو کیڈنی پہ یاد ساتھ ہے کیڈنی سٹون یعنی کولی لیتیاسز لنگز میں بلڈ ویسل میں کارنیا میں گال بیڈر میں یہ سٹون بناتی ہیں اور ہمارے لئے آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہر ایک انسان کی کیڈنی کیڈنی میں جو ہے سٹون ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے اور یورکیسر ہے دوسرا مارپالو جی مارپالو جی میرز اس کی شکل کیسے ہوں گے ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے سو اے مارپس اس کا کوئی خاص شکل بھی نہیں ہوگا یہ وائٹ کلر کا ہوگا اور گرینیول شکل کا ہوگا اور کرسٹرل لائک شیپ ہوگا اور ساتھ ہی پیتوجینس اس کا یہ دو مراحل میں پیز میں شوری انیشیشن جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو ایک بلس پارمیشن ہوتا ہے سل کے اندر بھی ہوتے ہیں انٹرا سیلیولر بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرا سیلیولر سل میمبرین کے اوپر جب شروع میں یہ بلس پارمیشن ہوتا ہے اس کے بعد یہ مزید سٹون کی شکل اختیار کرتے ہیں اور کلشم مزید جمع ہونے کے بعد اس کو ہم پروپیکیشن کہتے ہیں تو یہ ہمارا ایک اور ٹاپک تھا جس کو ہم کیسیفیکیشن ہی پہ تاروجی میڈ ہوئے ہیں بہت ایمپارٹنٹ ٹاپک تھی تو یہ آپ ضرور دیکھیں تینکیو